اللہ رحم کرے میرا ایک مشورہ ہے کبھی سیاسی لیڈروں کے گھر میں نہ اپنی بیٹی دینا نہ وہاں سے بیٹی کرنا چاہے وہ یمپی رہو یمے لے رہو کارپولیٹر رہو اس کے گھر میں بیٹی دینا نہیں اس کے گھر کی بیٹی لینا نہیں برحال اب ایک خاتون کا آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھا جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے لڑا دیا گیا ڈاکٹر صاحب کا ایک شریف انسان کی موت شادی کے بعد ایک سیاسی صدر کے گھر میں جماعت کے صدر کے گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کرنے کے بعد دیڑ مہینے کے بعد اس گھر کا ماحول خراب ہونا شروع ہوا حالت یہاں تک پہنچی کہ ان کو دواخنے میں ڈیگیریٹ کر دیا گیا اور ان کے اوپر ایک انچارج علاقے بٹھا دیا گیا اور اس کے بعد حد یہ ہو گئی کہ کسی نے کہا کہ ان کے اوپر پچاس کروڑ روپے کی چوری کا الزام لگیا گیا ان کی ایک زمین کھیچ لی گئی اس کے بعد انہوں نے گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر دیا اب ان کے اہلیہ ہے بیوی کا ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ پھر خاجہ بلال احمد کے ویڈیو کے بعد جو ماں کے اوپر بڑا تفصیلی جذباتی ویڈیو آیا خاجہ بلال کا اس ویڈیو کے بعد ان کے زمینوں کے اوپر سے فاموس پیسے گنڈوں کو ان لوگوں کو ہٹا دیا گیا نکال دیا گیا اب وہ پھر ہی جا سک رہی ہیں دو جن سے وہ جا رہی آ رہی ہیں اور وہاں سے وہ جو لینڈ گرائبر ہے فلکنما کے ان کے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اب مزید کی بات دیکھیں اب ان کا ویڈیو ہے خاتون کا ایک درد بھرا ویڈیو تھا کہ ان کے سمدھی ان کے بیٹے کو ان سے جدا کر دیئے شوہر کے مرنے کے بعد بیٹے نے ماں کو پرسا بھی نہیں دیا صدر صاحب کا ادامت بیٹا ماں کو پرسا نہیں دیا گلے مل کے کہ اببہ کا انتخال ہو گیا بل کے آج تک نہیں ملا ماں سے بچہ ہو اس کے اوپر ایسا پڑھ کے کر کے پھوک دالے اس کو کہ اپنی سگی ماں سے وہ والی تو چلے گئے اپنی ماں سے بھی نہیں مل رہا ہے وہ بس وہ پروپٹیز کا وہ پروپٹیز دے دینا چاہ رہے ہیں وہ بیٹے کو لیکن وہ کہہ رہی ہے لوگوں میں کیا یہ پروپٹیز میرے بیٹے تک پہنچے گی میں بیٹے کے نام پہ کر دوں گی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے تک نہیں پہنچے گی وہ بیچ میں آپ کے سمدھی ہاتھ صاف کر کے اپنی بیٹی کے نام پہ کر لیتے لہٰذا آپ مت دیجئے کہہ رہے ہیں کہ مجھے کینسر ہے میں مر جاؤں گی کل مروں گی دو مہنے کے بعد چھے مہنے کے بعد میں مر جاؤں گی اس کے بعد چاہے کچھ بھی کر لیں تو جب تک میں زندہ ہوں ان پروپٹیز کو کھانے نہیں دوں گی میں میرے بیٹے کو دیکھے مروں گی پھر ایک ماں کی خواہش ہے وہ اللہ بیٹے کو بھی نیک ہدایت دے کہ اب جی دنیا میں جنت تمہارے سامنے ہے میاں جاؤ ایسے سوسرے بہت مل جاتے ایسے بیویاں بہت مل جاتے جاؤ ماں کے پیروں میں گیرو وہ جنت ہے وہ کئی کی دولت کئی کہ آٹھ سو کروڑ بارہ سو کروڑ کیا ہے آٹھ سو کروڑ بارہ سو کروڑ کی کیا ماں کے ماں کے سامنے کیا آخات ہے بتاو آپ میری جاؤ جا کے ماں کے پیروں میں گیرو گھرگڑو ماں سے بولو ماں مجھے معاف کر دو یہ دولت نہیں چاہیے میری دولت تو آپ ہے میری عبادت خبول نہیں ہوگی میری نماز روزہ میری کوئی چیز خبول نہیں ہوگی اگر میری ماں مجھ سے ناراض رہے گی آفرین فاطمہ نوٹیس میں آپ کا بھی نام ہے ہاں میرا بھی نام ہے اس میں اور یہ کہا گیا کہ آپ نے پوسٹ کیوں کیا پچاس کروڑ کی نوٹیس ہے وہ آؤ بھائی میرے پاس رکھے ہوئے ہیں پچاس کروڑ لے لے کے چلے جاؤ پچیس پچیس کروڑ کے دو آئیٹم ہے میرے پاس اب میں ہیرے جوہرہ تھے وہ آپ لوگ کو معلوم ہے کیا ہے وہ اب جس کر لینا آپ لوگاں پچیس پچیس کروڑ کے دو ڈائمنڈ ہیں میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے میرے پاس جب خالی ریتی میری ہمیشہ آؤ میرے ڈائمنڈس لے کے جا کے رکھ لو لاکر کے اندر ہاں سمد بھی نبداد بہت ظلم کر رہا ہے اور پگڑے میں بچوں پہ جھوٹے کیسے کروا رہا ہے یار یہ تو یہ ایک تھوڑے ہیں یہ اگر آپ چلے گئے تو پوری یم ایم کا ٹولہ ہی وہی ہے کیسے بک کرانا لوگوں کو ہراسمنٹ کرنا تنگ کرنا سب کا ہی کام ہے تو ماں کا جو میں بتا رہا تھا مخام و مرتبہ جو ماں کا ہے یہ ہے ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے وہ دفن نہیں ہو رہا تھا خبر میں ڈالتے اس کی لاش باہر آ جاتی لوگ پریشان ہو گئے اور آ کے پوچھا آخا مانج رہا ایسا ایسا ہے اس کو دفن کر رہے ہیں اس کی بارڈی دفن نہیں ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ اس کی ماں کو لے آؤ اس کی ماں ہیں تو بھلے ہاں اسے لے آؤ لے آئے تو ماں سے پوچھا کہ کیا بات ہے تمہارے بیٹی کی لاش دفن نہیں ہو رہی ہے ماں نے کہا میرے آخا یہ بیوی کے سامنے مجھے ذلیل کرتا تھا مجھے باطن کرتا تھا مجھے جھڑکیاں دیتا تھا اس نے میرا دل توڑ دیا اسی لیے میں اس کو بدوہ دی آخا نے کہا کہ ماف کر دو کہیں نہیں میرے آخا میں نہیں کر سکتی ماف مجھے بہت ذلیل کیا بیوی کے واسطے اس نے تو بلے ٹھیک ہے صاحب اکرام کو کہا کہ لکڑیاں لیا ہو لکڑیاں لائی گئی اس کی لاش کو لکڑیوں پر رکھا گیا اور آخا آخا اسلام نے حکم فرمایا کہ اس کو جلا دو جب جلانے کی نوبت آگئی تو ماں چھیک کے رونے لگی یا رسول اللہ میں اس کو ماف کرتی ہوں جلاو مت ماں کا دل ایسا ہوتا ہے جلاو مت اسے اس کے جسم کو جلتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی میں ماف کرتی ہوں اس کو اور اس کے بعد دفن کیا تو اس کی لاش دفن ہوئی ماں کا یہ مخاوہ ماں کی دعا اور بدعا کا اب عبادتی خبول نہیں ہوتی کچھ بھی تو جنت کا سے ملیں گی اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور خود اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ ستر ماہوں کی میں ممتہ رکھتا ہوں ستر ماہوں کی ماں کی مثال دے رہے ہیں باپ کی نہیں ستر ماہوں کی میں ممتہ رکھتا ہوں ایک میں بتا رہا ہوں بات کہ یہ حدیث نہیں ہے نہ یہ حدیث خدسی ہے واقعہ ہے عوام کو سمجھانے کے لیے دو آدمیوں کا انتخال ہو جاتا اوپر جاتے ذرا غور سے سننا آپ لوگ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں پیش کرتے اللہ سبحانہ وتعالی پوچھتے ہیں کہ کیا ہے ان کا تو بولے یا رب العالمین دونوں بہت گنے گار ہیں جہنمی ہیں تو بولے ٹھیک ہے لے جاؤ جہنم میں دال دو